حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا کتنا پیارا قول ہے فرماتے ہیں کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا ورنہ دنیا کانٹے سے بھر جائے گی اب یہ میرا بھائی میرے ساتھ گلت کرتا ہے تو میں تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں مولانا میں تو ایٹ کا جواب پتھر وہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ارے وہ نہیں کرتا تو کر نبی کا امتی ہے نا حضور علیہ السلام نے تو دشمنوں کو اچھے سے بدلہ دیا برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شانے کیسے دیا کس طرح دیا آئیے چھوٹا سا اختصار کے ساتھ ایک واقعہ سننے حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں ایک دشمن تھا جس کو دنیا عبو جہل کہتی یہ بڑا مشہور دشمن ہے حضور کا جانی دشمن حضور علیہ السلام کو ستاتے ستاتے تھک گیا ایک دن اس مکار نے پلان بنایا کہ ایک کام کرتا ہوں کہ میں جھوٹ مٹ کا بیمار بنتا ہوں میں جھوٹ مٹ کا بیمار بنتا ہوں اور جب محمد عربی روح فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچے گی کہ میں بیمار ہوں تو یہ مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے یعنی دشمن کو بھی اتنا یقین تھا کہ میں بیمار پڑھوں گا تو دیکھنے کے لئے کون آئے گا حضور آئیں دشمن کو جان کے دشمن کو یقین ہے کہ حضور مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے اب تو لوگ سگے بھائی کو بھی دیکھنے نہیں جاتے بیمار پڑھتا معلوم پڑھتا چھوڑے ہیں مد بتا مد بتا میں کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا نہیں غلط کر رہے ہو زندگی میں یہ سب کرنے نہیں آئے تھے جو تم کر رہے ہو جو کرنے آئے تھے وہ نہیں کر رہے جو نہیں کرنے آئے تھے وہ کر رہے ہیں نفرتوں کے بیج بونے نہیں آئے تھے زمین کے اوپر زنا کے اڈے قائم کرنے نہیں آئے تھے زمین کے اوپر نشا کرنے نہیں آئے تھے شراب پینے نہیں آئے تھے جوا کھیلنے نہیں آئے تھے عورتوں پہ بد نظری کرنے نہیں آئے تھے کسی کا حق گسپ کرنے نہیں آئے تھے عورتوں کو ظلم کرنے نہیں آئے تھے بیٹیوں کو تباہ کرنے نہیں آئے تھے بیٹیوں کو گالی گلوچ کرنے نہیں آئے تھے کسی کا مال ہڑپ کرنے نہیں آئے تھے حرام کھانے نہیں آئے تھے سود کے دھندے کرنے نہیں آئے تھے برائی کرنے نہیں آئے تھے آئے اس لیے تھے کہ حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ پر عمل کریں گے آئے اس لیے تھے کمزوروں کو اٹھائیں گے آئے اس لیے تھے کسی کے دکھ درد میں کام آئیں گے آئے اس لیے تھے شراب پینے والوں کے ہاتھ سے شراب کی بطلیں لے کے توڑ دیں گے آئی اس لیے تھے ناچنے والوں کے پیر میں زنجیر ڈالیں گے آئی اس لیے تھے کہ نگائے کسی حسن کی طرف اٹھے گی اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے نگاہوں کو نیچی کر لیں گے لیکن وہ کیا گیا ہے آئیش، ایاشی، آوارگی، گناہ، پاپ اس کے سوا رہ کیا گیا ہے مگر یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے جوانی میں نشا کرنے والوں جوانی میں زنا کرنے والوں جوانی میں جوہوں کے اڈوں کو عباد کرنے والوں جوانی میں چوریاں کر کے اپنے ناجائے شوق کو پورا کرنے والوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو طلاق دے کر ان پہ ظلم کرنے والوں اپنی بیٹیوں کو مار پیٹ کر ان پہ ظلم کرنے والوں اپنے پڑوسیوں کو ستانے والوں اللہ دور نہیں ہے اللہ قریب ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے کسی بھی بندے پہ ظلم ہو اللہ پسند نہیں کرتا اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے اللہ اس ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو ظلم کرنے والے پہاڑ کو بھی اللہ تباہ کر دیتا ہے تیف میز کر دیتا ہے اس کے وجود کو مٹا دیتا ہے یاد رکھنا جب تمہارا دل کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو سوچ لو اگر پہاڑ کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ کا وجود مٹ جاتا ہے سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے تو اس بکری کو زوال آتا ہے تباہی اس پر آتی ہے انسان انسان پہ ظلم کرے گا تو وہ آباد کیسے رہے گا انسان انسان پہ ظلم کرے گا وہ شاعت کیسے رہے گا اور پھر مجھے بتاؤ تو سہی انسان کسی انسان پر ظلم کرے تو وہ تبا ہوتا ہے انسان اپنے آپ پر ظلم کرے اس لیے کہ انسان کا کسی انسان پر ظلم کرنا یہ ہے کہ اس کو ستانا اس کو مارنا اس کو گالیاں دینا اس کی حق تلفی کرنا یہ انسان کا انسان پر ظلم ہے لیکن انسان کا اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ گناہ کرنا گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے میرے عزیز جوان اگر تُو رات کی تاریکی میں شراب کی اڈوں پہ جا کر کے شراب پی کے نشہ کرتا ہے تو تُو اپنی آپ پہ ظلم کر رہا ہے جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے یاد رکھنا یہ چیزیں تجھے تباہ کر دے گی یہ چیزیں تجھے برباد کر دے گی یہ چیزیں ترے خاندان کو برباد کر دے گی چوری کرنے والوں حلال کمانے والے اس وقت تو بے چین ہیں کہ پورا زندگی کا کہاں سے کرے جب حلال کے ذریعے سے آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کے خراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے تو چوری کر کے تم کونسی ترقی کر لوگے یاد رکھو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ چیزیں تباہی کے دہانے پہ لے جانے والی ہیں یہ چیزیں بربادی کے دہانے پہ لے جانے والی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بات کہنے چلا تھا کہ دشمن کو بھی یہ یقین تھا کہ آقا کریم کو جب پتا چلے گا کہ میں بیمار ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے ابو جہل وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا اور جب بیمار پڑا تو اس نے یہ پلان کیا ایک گہرا گڑا کھو دو اس پہ پٹرا رکھ دو اس میں رسی باندو جب حضور آئیں گے میں پٹرا کھینچوں گا ماذا اللہ حضور اس گڑے میں چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا کہ میں گڑا بند کر دوں گا اس طرح محمد عربی کو قتل کر دوں حال آئی ہے حال بگڑا ہے بیمار کی بن آئی ہے اللہ اکبر حضور سب کے حال پہ کرم کرتے ہیں پتا چلا بیمار ہے حضور گئے اس کے دروازے تک پہنچے اللہ نے جبریل کو بھیج گئے کہا محبوب واپت جاؤ اس نے بستر پہ لیٹے لیٹے حضور کو دیکھ لیا حضور آئے جیسی وہ رسی کچنا چاہتا تھا حضور علیہ السلام میں سے واپس جیسی حضور واپس ہوئے یہ ٹینشن میں آکے حضور کے پیچھے بھاگا حضور کو بلانے کے لیے بھول گیا کہ میں نہیں گڑا کھوڈا تھا اس کا پیر پڑا اور یہ اندر چلا گیا حضور تو واپس تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب گڑا اتنا گہرا کھوڈا تھا اس بدبخت نے کہ اس گڑے میں جو گیرا کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ اسی میں جاتا ہے شاید لوگوں نے وہ مسل وہیں سے سیکھی ہے کہ کسی کے لیے کھوڈو گے تو خود ہی گرے مت کھوڈو گڑے مت کھوڈو کسی کے لیے گڑا مت کھوڈو تم اس میں گروگی اچھا کروگے تو اچھا پاؤگے کبھی برا مت کرو کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں برا بھی مت کرو چھوڑ دو برائی کسی کی اچھائی بیان کر سکتے ہو تو کرو نہیں کر سکتے ہو تو چھپ رہو کسی کی تعریف کر سکتے کرو نہیں کر سکتے چھپ رہو کسی کے لیے گھڑا مت کھو دو آج کل تو حالت یہ ہے کہ کسی کا اچھا چلتا دیکھیں گے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اب تو لوگوں کا حال یہ دھندہ اچھا چل رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس کا دھندہ ختم ہو جائے اس کی بیٹی کو رشتے اچھے آ رہے ہیں رشتے جو ہے وہ اکسانہ شروع کر دیں گے ارے وہ تو ایسے وہ تو ویسے